بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کو آپ میٹس بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکلز کے حوالے سے یہ چار میٹس ہیں وہ چار میٹس کیا ہیں وہ ایک اس طرح سے ایک ڈبا بنا لیتے ہیں جس میں ہم سکلز کے حوالے سے چونکے بات کر رہے ہیں تو سکلز لکھ لیتے ہیں بیچ میں اور وہ چار چیزیں کیا ہیں ایک ایریا وہ ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں threshold یعنی ہر سکل کا ایک threshold ہوتا ہے یعنی کسی ایک چیز میں کوئی آپ نے سکل لینی ہے تو اس کا ایک آخری پیمانہ ہوگا یا لیول ہوگا آخری پیمانے سے یہ مراد نہیں کہ اس سے آگے وہ لے نہیں سکتے آپ آپ بلکل لے سکتے ہیں اس سے آگے بھی سکل لے سکتے ہیں لیکن اس کی جو افادیت ہے یا اس کی جو outcome کی process ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا یعنی یہ economist جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں law of marginal utility یعنی کہ اگر ایک level تک کسی چیز کی ایک utility ہوتی ہے اس کے آگے وہ static ہو جاتی ہے اور پھر ایک point ایسا آتا ہے کہ وہ even decrease ہونا شروع کر دیتی ہے تو skills کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے کچھ حد تک کوئی skill لی ہوئی ہے اور اس سے آپ maximum benefit لے رہے ہیں اب اگر آپ اسی skill کو کچھ اور بڑھا دیں گے تو وہ جو آپ کا benefit ہے یا outcome ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا مثال کے طور پر آپ نے English language سیکھنی ہے یا English language آپ کو نہیں آتی ہے spoken language نہیں آتی اب ایک level تک آپ اس کو سیکھ کے اس سے benefit لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ مزید وہی چیز سیکھنا شروع کر دیں گے یا وہی classیں attend کرنا شروع کر دیں گے انگلیش کی کہ میں اس کو مزید بہتر کر لوں تو اس سے جو آپ کا outcome ہے وہ نہیں بڑھنے والا اسی طرح بہت سارے جو trainingss attend کرنی ہیں یا کوئی programs attend کرنے ہیں ان کا بھی ایک خاص level تک افادیت ہوتی ہے وہ آپ کو initially تو اچھے لگتے ہیں initially آپ اس کا outcome لے سکتے ہیں لیکن پھر ایک خاص level کے بعد وہ اپنا مزید outcome دینا بند کر دیتے ہیں اور آپ نے جتنا اس سے benefit لینا ہوتا ہے اتنا ہی اس سے لے سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک اور چیز کہ آپ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ MA بہت سارے کی ہوتے ہیں تو MA آپ کا ایک یا چلے دو کر لیں وہ بڑے اہم ہے کہ کر لیتے ہیں اور آپ اس سے کوئی benefit لینا شروع کر دیں گے لیکن اگر آپ نے 5-6 MA کے ہیں یا MA ہی کے لیول پر آپ نے بہت ساری سٹڈی کی ہوئی ہے تو وہ پھر آپ کو اس سے زیادہ فائدہ نہیں دے گی ہاں اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایمفل کر لیں یا پی ایش ڈی کر لیں اور پھر اور کچھ سرٹیفیکیشنز دے لیں تو وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں لیکن ایک ہی قسم کی چیز باہر باہر کر لینے سے یا اسی کے اندر کچھ اور شعبے میں جانے سے آپ کو کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو تو ایک چیز تو یہ سمجھ دی ہے کہ ایک threshold ہوتا ہے ہر سکل کا دوسرا جو important point ہے وہ یہ ہے کہ سکلز جو ہیں وہ not stable ہیں یہ بڑے مزید کی بات ہے کہ سکلز جو ہیں وہ stable نہیں ہوتی جیسے values stable ہوتی ہیں یا principles stable ہوتے ہیں سکلز جو ہیں وہ stable نہیں ہیں یعنی مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر آج آپ نے کوئی سکل لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد یا دو سال کے بعد اس کی اتنی افادیت ہی نہ رہے وہ سکلز کہیں استعمال ہی نہ ہوتی تو وہ آپ کو اس سکلز کو یا تو polish کرتے رہنا چاہیے یا اس سے اگلے لیول کی کوئی سکل لینے چاہیے یعنی اگلے لیول اسی لیول کی نہیں اگلے لیول کی کوئی سکل لینے چاہیے مثال کے طور پر آپ نے computer skill ہے آپ کے پاس computer آپ نے سیکھا ہے آپ کو بڑا اچھا آتا ہے excel آپ کو بڑا اچھا آتا ہے لیکن excel ایک لیول تک اگر آپ کو آتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد excel کا ایک نیا model آ چکا ہوا ہے نیا version آ چکا ہوا ہے اب آپ کو اس کو سیکھنا ہے اس کو سمجھنا ہے تو سکلز کے بارے میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر آپ کی کوئی سکل ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ آپ نے اور کچھ نہیں سیکھنا اب آپ اسی کو استعمال کرتے ہوئے بڑا کچھ کر سکتے ہیں سکلز کو آپ کو regular basis پہ polish کرنا ہے اور regular basis پہ اس کو نئے ارضاویے سے نئے version کے اندر لے کے آنا ہے تب وہ آپ کی اس کی جو افادیت ہے وہ بہتر ہو سکے گی تو یہ ایک important چیز ہے کہ skills جو ہیں وہ کبھی بھی stable نہیں ہوتی تیسری چیز you cannot be skilled in everything ٹھیک ہے ہر چیز میں آپ skilled نہیں ہو سکتے you cannot be skilled in everything can not ٹھیک ہے تو آپ کو ہر چیز میں skilledful ہونے کی نہ تو آپ کے اندر مطلب انسان ہے سارے اس میں weaknesses بھی ہوتی ہیں اس میں problems بھی ہوتی ہیں تو آپ ہر چیز میں skillful نہیں ہو سکتے آپ کی ظاہر ہے weaknesses بھی ہوں گی اگر آپ کسی ایک چیز میں اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی دوسری چیز میں آپ اتنے اچھے نہ ہو یا بہت outright برے ہوں پک کسی اور چیز میں لیکن trick یہ ہے کام یہ ہے کہ جس skill میں آپ اچھے ہیں اس کی basis پہ اپنی جو competencies کو اور بڑھائیں اپنی outcomes کو اور بڑھائیں اور جس چیز میں اچھے نہیں ہیں یا تو ان کی skills لے لیں یا پھر ان کو استعمال کرنے سے بچیں یا ان کو کوشش کریں کہ ان کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن وہ ضرور اس کے علاوہ کوئی اور weaknesses رہ جائیں گی تو skills کو کسی نہ کسی چیز میں آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ skillful نہیں ہوتے تو یہ ایک normal سی بات ہے اس میں نہ آپ کو depression ہونی چاہیے نہ پریشانی ہونی چاہیے صرف یہ سمجھ چاہیے کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو میں کس طرح سے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں اور چوتھا area کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نئی skill لیں تو اس کے cost and benefit اس کو میئر کر لیں اس کو وے کر لیں کہ آپ نے کوئی نئی skill لینی ہے تو اس نئی skill کو لینے کے فائدے کیا ہوں گے کیا میں اس کو استعمال کر پاؤں گا اگر آپ نے کوئی نئی degree لینی ہے کوئی نئی certificate لینی ہے do not just take that certificate or that new skill just because your friend is taking یا آپ کیا آج کا scope بہت ہے صرف اس وجہ سے کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کیا آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے کیا نہیں کر سکیں گے مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ کو جرمنی میں job مل رہی ہے تو پھر آپ جرمنی language سیکھیں اس کا ضرورت فائدہ ہوگا یا اگر آپ پہلے جرمن language سیکھ لیں یا Arabic language سیکھ لیں اور پھر آپ کوشش کریں کہ نہیں میں نے چونکہ اس لیے سیکھی ہے کیا کہ میں اس ملک میں جا کے نہ ہوتا then it is very good لیکن اگر آپ کوئی ایسی skill سیکھتے ہیں یا ایسی چیز سیکھتے ہیں جیسے آپ کو کوئی certification ہے اور آپ نے لینی ہے اور یا آپ کے cost accounting کا یا کوئی آپ نے online کو degree لینا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کرنا اور اس کا benefit ہی کوئی نہیں تو پھر اس کو skill کو لینے سے کوئی فائل دے نہیں so the bottom line is کہ جو skill ہے جو ایک basic ہمارا argument ہے کہ یہ جو skills ہیں اس کے اندر یہ چار چیزیں ایسی ہیں ایک threshold اس کا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے خاص لمحے سے آگے پیسی ایک skill میں آپ آگے نہیں جا سکتے skills جو ہیں وہ stable نہیں ہوتی ہیں آپ کو اس کو ہمیشہ بڑھانا پڑتا ہے ہمیشہ اگرے level بجانا پڑتا ہے اور یہ دوئی نہیں کہ آپ ہر چیز میں skilled ہوں آپ کسی نہ کسی چیز میں unskilled بھی ہونا چاہیے آپ کی weaknesses بھی ہوتی ہیں کچھ وہ weaknesses کو بھی identify کرنا چاہیے اور چوتھی چیز یہ کہ cost and benefit analysis جب بھی کوئی آپ نئی skill لکھا لیں نئی skill سیکھنے کوشش کریں تو اس کا cost and benefit analysis جو ہے وہ ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا thank you very much خدا حافظ موسیقی